دوستو نمشکار بھائی ایک ہمارے راحول جی ہے جو ٹوٹل برڈس انفورمیشن سے ہے اور یہ کہہ رہا ہے سر میرا لگ بگ بیس ماہ کی ایک بچی ہے گائے کی اس کا دست تین ماہ سے ہو رہا ہے دوکٹر کو دو بار دکھایا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے میں بہت پریسان ہوں بتا دیجئے میں کیا کروں اسم سے ہوں دیکھئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسم سے ہیں اور اسم سے ہمارے بہت سارے سبسکربر بھائی ہے تو ایسی سکایت اگر کسی بھی بچڑی کے ساتھ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہے عمر آپ نے بیس مہینے بتائی ہے یعنی دو سال کی ہونے والی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آج میں جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ سوپر طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ بلکل ٹھیک کر لیں گے یہ تیہ سدھا بات ہے کرنا کیا کیا ہے کچھ میڈیشنز ہوگی کچھ طریقے بیٹر ہوں گے تب سارا کا سارا سیٹ اپ صحیح ہو جائے گا نمبر ون طریقہ جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اور آپ بھی ترنت کہہ دیں گے سار میں نے ڈیوارمنگ تو کروا رکھی ہے لیکن بھائی کیا آپ نے صحیح ڈیوارمنگ کروا رکھی ہے کیا ایسی کنڈیشن میں ایسی گائے بھنس کو بچڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو نیل جان کا استعمال کرنا پڑے گا سسپنسن نیل جان یہ کیا ہے اوکسی کلوزنائیڈ اینڈ لیوہ مصول کا سولیشن یہ سسپنسن آتا ہے ون ایمل تین کیجی بوڈی ویڈ پہلے ناپ لیجیے لگ بھگ کتنا وجن ہے اور وجن کے حساب سے اس کو دیجیے ون ایمل پرتی ثری کیجی بوڈی ویڈ کے حساب سے آپ کو دینا ہے یہ دھیان رکھئے گا تین کیجی بوڈی ویڈ کے حساب سے آپ کو ایک ایمل دینا ہے اب آپ کہیں کہ حساب اس کا وجن ڈیڑھ سو کلو ہے تو پچاس ایمل دیجیے کہیں کہ حساب دو سو کلو ہے تو اس حساب سے تین کلو پر ایک ایمل آپ دیجیے دینا کیسے ہے رات کو سوتے سمیں تھوڑا سا گھڑ کھلا دیجیے پوری رات بھوکا رہنے دیجیے صبح کے سمیں دیجیے اور دینے کے بعد پانچ گھنٹے چار گھنٹے تو کم سے کم اسے بھوکا رکھیں پہلا کام آپ یہ کیجیے دوسرا اب چونس سیکنڈ ورک آپ کو کرنا ہے سیکنڈ ورک میں کیا آئے گا ایک سیرف آتی ہے جس کا نام ہے لیو فیفٹی ٹو لیو فیفٹی ٹو ہیمالیا کی ہے نقصان نہیں کرے گی ماتر بس بس ایمل آپ کو روز اسے دینا ہے زیادہ دینا نہیں ہے بھائی دھیان رکھئے گا روز بس بس ایمل آپ کو دینا ہے اور صبح شام دونوں ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ نارمل ہے ابھی بھی آپ کو ہوگے صاحب نارمل ہی آیا ہے لیکن اب جو آتی ہے چیزیں وہ کچھ اچھی آتی ہے جو اس پرکار کے ڈائریہ میں بہت اچھا ورک کرتی ہے اور اس کا نام ہے بائیو ویٹ وائی سی گولڈ یہ پاؤڈر آتا ہے جو انٹیسٹینل ہیلتھ کو امپرو کرے گا تو یہ ہے بائیو ویٹ وائی سی گولڈ تو بائیو ویٹ وائی سی گولڈ پاؤڈر ماتر بیس گرام ہی یہ لینا ہے صبح بھگوئیے شام کو دیجئے شام کو بھگو تے اسے صبح دیجئے بہت اچھا ورک یہ کرے گا تو بائیو ویٹ وائی سی گولڈ بھگو گے دینا ہے صبح بھگو وہ شام کو اور شام کو بھگو وہ صبح ہے آگے ہی بات یہ دینا ہے لیکن ان دو سے آپ کا کام نہیں ہوگا کیونکہ بھائی لمبا بگڑا ہوا کام ہے تو ان دو سے کیسے ہوگا تو آپ ساتھ میں دو چیزیں اور ایڈ کیجئے تو یہ جو ہی آپ دو تین دن دے دیتے ہیں اس کے بعد آگے کی چیزیں ایڈ کیجئے گا اور ان چیزوں میں کیا آتا ہے ان چیزوں میں ایک پاوڈر آتا ہے جس کا نام ہے نیبلون ٹھیک ہے یہ پاوڈر بھی آپ کو پچیس گرام بیڈی دینا ہے ایک پاوڈر آتا ہے جس کا نام ہے بیلین سول کیا نام ہے بھائی بیلین سول یہ جو بیلین سول آتا ہے یہ بھی آپ کو بیس گرام صبح اور بیس گرام شام کو دینا یہ آنٹوں کی ہیلتھ کے لیے ہے یہ ایسٹیجنٹ کا کام کرے گا آنٹوں کی سوکنے کی کیپسٹی کو بڑھائے گا اور ادھر یہ چیزیں ہیں وہ آنٹوں کو پروپر کرے گی تب جا کر کے بھائی میرے یہ کام ہوگا تو یہ پورا اسٹیپ آپ کیجئے اس کے علاوہ اگر پھر بھی نہ رکھے تو نزدیکی پسوچے کے سالے میں جا کر کے اور ایک ٹی بی کی جہاں ضرور کروا لیے جیے گا کس کی کروا لیے بھائی ٹی بی کی ٹی بی کی ٹی بی کی تیوبرکولین ٹیسٹ ہوتا ہے ٹی بی کا تو وہ ضرور کروا لیجئے گا یا سائیڈ میں اور کیا کیا پروبلمز ہے اس کا ویڈیو بنا کر کے ہمارے جو چینل والے نمبر ہے ان پر آپ سینڈ کر دیجئے گا اور اگر کوئی دیری فارمنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس نمبر پر لکھ سکتے ہیں راماوات انیمل ایپ وہاں پر میں فری لائیو بھی آتا ہوں تو وہاں پر جا کر کے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں وہاں all over جو جانکاریاں ہیں وہ بھی آپ پرابط کر سکتے ہیں